اس بیچ خبر ہے کہ ایف چکسٹین لڑاکو ویمانوں کے لیے ترکی امریکہ کے آگے نہیں جھکے گا پششیبی میڈیا کے مطابق ترکی کے راشت پتی نے چیتاب نہیں دے دی کہ اگر امریکہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا تو وہ آدھنیک لڑاکو ویمان حاصل کرنے کے لیے دوسرے دیشوں کا رخ کرنے سے نہیں اچکیں گے اور انہوں نے یہ دھمکی پچھلے دنوں ازبیکستان میں ہوئی ایسیو سبیٹ میں روانہ ہونے سے پہلے دی تھی جہاں ان کی روس کے راشت پتی پتن سے ملاقات ہونی تھی ایسے میں اٹکلیں لگنے لگیں کہ امریکہ سے ایڈوانس ایف سکسٹین فائٹر جیٹ نہیں ملنے پر ترکی روس سے سکھوئی تھرٹی فائیو لڑاکو ویمان خرید سکتا ہے اصل میں ترکی نے پچھلے سال امریکہ کے ساتھ ایف سکسٹین فائٹر جیٹ خریدنے کے لیے چھ سو کروڑ ڈالر مطلب بھارتی روپیوں میں قریب 48 ہزار کروڑ کی ڈیل کی تھی جس کے تحت ترکی کو چالیس نئے ایف سکسٹین لڑاکو ویمان اور اپنی ایف سکسٹین کی فریٹ کو اپگریڈ کرنے کے لیے کٹ ملنی تھی لیکن امریکہ میں ویروت تیز ہونے کے بعد یہ سودا آٹک گیا یہ سبھی مچھلی کسانوں کو بیبی فش سپلائے کر کے مہینے کا دو لاکھ کمارہ ہیں آپ کو بھی کرنا ہے بزنس تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں اور اس ڈیل کو آگے بڑھانے کے لیے بائیڈن پرشاسن کے سامنے کڑی شرط رکھ دی گئی جس کے تحت ترکی کو ایف سکسٹین لڑاکو ویمان دینے سے پہلے بائیڈن کو یہ گھوشنا کرنی ہوگی کہ یہ سودا امریکہ کی راشتے سرکشہ کے لیے ضروری ہے اصل میں ترکی کے روس سے اس 400 ائر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے فیصلے پر امریکہ بھڑکا ہوا ہے اور اسے ہی ترکی اور امریکہ کے بیچ ایف سکسٹین لڑاکو ویمانوں کی ڈیل اٹکنے کی بڑی وجہ مانا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ نیٹو میں اس کا سیوگی روس سے ہتھیار خریدے وہ بھی ایسے ائر ڈیفنس سسٹم جن کے ذریعے روس ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کا پلک جھپکتے ہی پتہ لگانے کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ ترکی لگاتار یہ دلیل دیتا رہا کہ وہ کسی بھی دیش سے ہتھیار لے سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا ادھکار ہے اور اب امریکہ کے اڈیل رکھ سے بھڑکے ترکی نے دوسرے دیشوں سے لڑاکو ویمان خریدنے کی دھمکی دے دی کیونکہ ترکی کی ویوسینا امریکہ سے ملے ایف سکسٹین لڑاکو ویمانوں کا قریب تیس سال سے استعمال کر رہی ہے اور ترکی کے پاس ان کے رکھ رکھاک کا بھی لمبا انبھاب ہے ایسے میں کسی دوسرے دیش سے لڑاکو ویمان خریدنا اس کے لیے مہنگا سودا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی مرمت کرنے کے لیے اسے نیا انفرسکچہ تیار کرنے پر بھی موٹی رخم خرچ کرنی پڑے گی اسی لیے اس نے امریکہ پر دباہ بڑھانے کے لیے اس بار دوسرے دیشوں سے لڑاکو ویمان خریدنے کی دھمکی دینے کا داؤں چل دیا کیونکہ یہ بھی خبر ہے کہ امریکہ میں ہتھیار لوبی نہیں چاہتی کہ یہ ڈیل اس کے ہاتھ سے نکلے اور کہا جاتا ہے کہ امریکی ہتھیار لوبی اتنی طاقتور ہے کہ وہ چاہے تو راشتھ پتی کو بھی فیصلہ بدلنے کے لیے مجبور کر سکتی ہے